اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ترابی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے نبی نے کتنی پڑھی ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اس بارے میں ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں تو میں توڑی کانی پھڑ لیا ہے وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ حدیث سنت کے لحاظ سے صحیح ہے مطن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے یہ مطن میں استعراب ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے نہیں یاری بھر لیکن سنکے اچھا لگا تھا اور دوسرا اس حدیث کا ترابی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے وہ جو ترابی کے تین دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے آٹھ رکتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں حضرت عمر سے دیکھو پر کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے یہ گڑ بڑے یہ گڑ بڑے بابا اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا ترابی پڑھنے دور غضبناک ہوئے اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو الادہ سے پڑھو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بہاری میں آتا ہے ترابی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑی نہیں جماعت سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو اس نے کہا نہیں غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے یہ بھی گھمایا ہے بات کو بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو بلکل یہ نہیں جس کو کہتے ہیں نا ایک کومن سینس بھی نہیں تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ترابی سیرے سے بولو بھائی پڑھنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلی کو یہ کہیں کہ جو ترابی نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو آپ نے بیس فکس کیے غلط ہے نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکھتے ہوتی تھی تابعین سے بیس رکعت بھی ثابت ہے اکتالیس بھی ثابت ہے زیادہ بھی ثابت ہیں پڑھیں ہم تو بیس کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں اور اگر آپ کا آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے تو پھر حضرت عمر نے آٹھ نہیں بلکہ بیس شروع کی ہیں ایک تو موتہ امام مالی کے آٹھ والی حدیث ضعیف ہے اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ اور سب سے بڑی دلیل اس آٹھ کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین 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 اور صحابہ ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ آٹھ رکتیں پڑی ہوں روک تیرے کو باتتا دیں بلکہ یار وہ موتہ امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی یہ جی لے کے آئیں جس میں ہنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ بیس پڑھتے تھے دوسرا حضرت عمر نے بیس شروع کرائیں دو یہ چھوٹ پار ہو جنگے جائیں ٹو ففٹی تھری نمبر ہے بریلویوں والے اس میں البوتہ امام مالک میں شبیر بدز کی ٹھیک ہوگا جی سنیں صاحب بن جزید صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عزرت عبی بن قاب اور تمیم داری کو گیارہ رکتیں پڑھانے کا حکم دیا مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے ہوگا ہے موسیقی